موسیقی 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 درمیان تصادم ہو اداروں کے درمیان تصادم ہو اور اس تصادم کے دوران پورے کے پورے سسٹم کا دھڑن تختہ ہو جائے یہ الزام عمران خان صاحب پہ لگ رہا ہے جس کی انہوں نے نفی کی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کسی قسم کا تصادم ہو ٹھیک ہے جی اگلا تیسرا پوائنٹ پوائنٹ جی بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے یہ فوج کی اہمیت کیوں بتانا پڑی عمران خان صاحب کو بیسکل ایک اور تاثر مل رہا ہے کہ جب شروع شروع میں جب یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے بعض سپورٹرز نے عدلیہ کو اور سپیشلی پاک فوج کو اور سپیشلی جنرل باجوا کو سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا عمران خان صاحب نے بارہا روکا کہ نہیں آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں لیکن آج انہوں نے بقاعدہ جلسے میں کھڑے ہو کے فوج کی اہمیت کو بتایا کہ اگر ہماری فوج مضبوط فوج ہمارے پاس نہ ہوتی تو پہلے تو دو ٹکڑے ہوئے اب تک تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہماری ہمارے ملک ہے تو انہوں نے دوبارہ کہا ہے اپنے سپورٹرز کو خدارہ آپ نے فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے اداروں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اگلا پوائنٹ جناب اچھا چیف الیکشن کمیشنر پر انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو نون لیگ میں عہدہ ملنا چاہیے سب فیصلے ہمارے خلاف کرتا ہے دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ناراضگی ہے ان کی پارٹی کی ایک ناراضگی ہے اور خاص وقت میں آپ کو بتا دوں فورن فنڈنگ کیس اس وقت الیکشن کمیشن نے موجود ہے الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل اس کو سن رہا ہے اور اب عدالت نے فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اب الیکشن کمیشن تیس دنوں کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرے تو اگین اب مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف چکے فیصلہ آنے کی توقع ہے لہٰذا اس لیے عمران خان الیکشن کمیشن پر اور چیف الیکشن کمیشنر پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساہ ساہ عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ مختلف وقات میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن نے ہماری بیجا مخالفت کی جیسا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جب معاملہ تھا تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو بڑے آرام سے سلجایا جا سکتا تھا اکورننگ ٹو پاکستان طریقہ انصاف لیکن الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ہماری یعنی اس وقت کی گورنمنٹ ہو ہی نہیں سکتے اس طرح کی چیزیں اور بقاعدہ ایک پھڑا ہمیں نظر آیا تب بھی فواز چہدری نے کہا تھا ان سے بیان منصوب ہے فواز چہدری تھے اور آدم سواتی صاحب تھے تو ان دونوں کی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو تو آگ لگا دینی چاہیے اور الیکشن کمیشنر جو ہے چیف الیکشن کمیشنر وہ تو نونلی کے سپوکس پرسن ہے یہ بات انہوں نے کی تھی خیر آگے بڑھتے ہیں جناب اگلا پوائنٹ مراسلے پر سپریم کورٹ میں کھلی سماس ہونی چاہیے سب کو پتا چلے کتنی بڑی سازش ہے ابھی جب میں ویڈیو ملا رہا ہوں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے جو کہ شہباز شریف نے بلایا ہے اس میں اس سفیر کو بھی بلایا گیا ہے جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا تھا تو دیکھیں کیا علامی آتا ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے چکے عراقین میں چیف آف آرمی سٹاپ بھی ہوتے ہیں تینوں صاحب سے چیفز ہوتے ہیں دیکھیں کیا علامی آتا لیکن عمران خان ریجیکٹ کر چکے ہیں سب کچھ وہ کہتے ہیں نہیں عدالت میں سماعت ہو اور کھلی سماعت ہو تب میں مانوں گا اس کو یعنی کھلی سماعت مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے عدالت میں جا کے سماعت کو سن سکتا ہے ہر عام شخص اور اس کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں عدالت کی وہ پھر پبلک ہوتی ہیں وہ اخباروں کی زندت بنتی ہیں وہ خبروں کی زندت بنتی ہیں اسے کہتے ہیں کھلی سماعت تو وہ کہتے ہیں جو مراصلہ آیا تھا اس کو عدالت نے پیش کیا جائے اور اس پر کھلی سماعت کی جائے لیکن آپ آگے بڑھیں گے اچھا جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا فوری الیکشن کرو یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے ناظری it's a very important point یہ امریکہ کو نہیں کہا امران خان صاحب نے یہ امران خان صاحب نے براہ راست establishment کو کہا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے غلطی کیا مجھے ہٹانے کی اور شہباز شریف کو لانے کی اگر یہ غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو اس غلطی کو صدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں اب یہاں پہ تنقید کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب پہلے بیانیاں دے رہے تھے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ establishment کی غلطی ہے تو پہلے عوام کو یہ بتایا جائے کہ اگزیکلی صورتحال کیا ہے امریکہ کی سازش ہے یا establishment کی غلطی ہے یا establishment بھی امریکہ کے دھوکے میں آگئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے باید اوے اچھا جناب اس کے بعد غیر ملکی حکم آیا روس کا دورہ کیوں کیا روس چانے کا مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا تھا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ وہ اسٹابلش کر رہے ہیں کہ بیسے کیونکہ میں روس گیا میں نے روس سے قربت بڑھائی رابطے بڑھائے لہذا مجھے اس کی سزا ملی ہے یہ امران خان یہاں پہ یہ اسٹابلش کر رہے ہیں یہ بڑا ہم پوائنٹ ہے امران خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں روس سے گندم لے کے آیا گندم کی ہمارے ہاں شارٹ فال تھا گندم کم تھی تو میں روس سے گندم لے کر آیا اب ناکدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا دورہ حکومت میں کہ ہمارے پاس بمپر کراپ ہوئی ہے پھر آپ روس سے گندم لے نہیں کیوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اچھا جلا مجھے طالبان خان کہا گیا اگلا پوائنٹ مجھے طالبان خان کہا گیا میری کردار کشی ہوئی کون سا ملک اپنے آپ کو کسی اور کے لیے قربان کرتا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے یہاں پہ اس موقع پہ کہا تھا کہ ہم اب تک دوسروں کی جنگ لڑتے آئے تھے ہم انہیں اتنے سال تک مدرہ بیس سال تک دوسروں کی جنگ لڑی اپنے لوگ گوائے اپنے لوگ شہید کروائے مجھے طالبان خان کہا گیا یعنی میں نے کہا کہ military operation is not a solution تو آپ اس پر مذاکرات کریں تو مجھے طالبان خان کہا گیا کون سا ملک اپنے آپ کو دوسروں کیلئے قربان کرتا ہے پاکستانیوں نے قربان یہ دیئے بے شمار دی کوئی شک نہیں توشہ خانہ کے پیسوں سے اپنے گھر کے سامنے سڑک ٹھیک کروائی اچھا بنی گالہ کی جو سڑک ہے جو کہ بنی گالہ سے شروع ہو تو بنی گالہ جب ہاں سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو کہ جو عمران خان صاحب یہ گھر تک جاتی ہے وہ سڑک خراب تھی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے اتحائی وگر میں نے بیچے ہیں تو اس سے میں نے عوامی بہبود کا کام کی ہے عوامی فائدے کا کام کی ہے میں نے اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر یہ رقم نہیں لگائی ہے یہ وہ آخری پوائنٹ تھا بڑے اہم پوائنٹ سے عمران خان صاحب نے جلسے میں اٹھائے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ایک سمری آپ تک پہنچا دی جائے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اس کو سمجھنا کہ اگزیکٹلی عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ لکھے بان موسیقی